اللہ 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 دفتر کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے ایک انجینئر تھا جس کے گھر میں کوئی مجبوری تھی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے آپ تنخواہ ایڈوانس دے دیں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی میں نے کہا بہت اچھا خیر میں نے اس کی اپلیکیشن اپروو کر دی وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میرے ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے تنخواہ تھوڑی ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ اکاؤنٹ برانچ کا جو کیشئر تھا وہ ادھر سے گدرا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے اس بندے کو دیکھ کے کہا تمہارا ایک بل میرے پاس ہے تو آ جانا اور اس کے پیسے لے لینا تو وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ میرا ایک بل ہے اور مجھے اس پر پیسے مل جائیں گے وہ فوراں اکاؤنٹ برانچ پر گیا پیسے لینے کے لیے مگر کچھ دیر بعد جب واپس آیا ہے تو بہت ہی ڈھیلا ڈھیلا میں نے پوچھا کیا بنا کہنے لگا حضرت وہ بل تو تھا لیکن اس کے پیسے پہلے مل چکے تھے اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگی ہوئی تھی تو جب کیشئر نے وہ مہر دیکھی اس نے کہا بھئی اس کی تو پیسے آپ کو پہلے مل چکے اب اس کے پیسے نہیں ہیں تو یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے ہم اگر عمل کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ لوگ تعریفیں کریں تو کسی ایک بندے نے بھی کہہ دیا ہے نا جی بیان بڑا اچھا تھا جی اجتماع میں تو بڑے لوگ آئے جی اس دفعہ تو انتظام بہت اچھا تھا جی اور اگر ہماری نیت میں بھی کوئی اسی قسم کی چیز تھی تو یہ ایک فکرہ اس کے بولنے پر ہمارے عمل پر پیڈ آف کی مہر لگ جائے گی اللہ فرمائیں کہ اس کو اس کا عجر مل چکا اللہ کے پانس اس کا عجر کوئی نہیں ہوگا تو ہر وقت دل میں ڈر رہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی نیت احسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی مشقت کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ جائے اور قیامت کے دن پھر ہمیں اس پر کچھ نہیں ملے گا اس لیے جو کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اگر نیت میں کچھ تبدیلی ہے تو پھر بار بار توبہ کر کے نیت کو ٹھیک کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما دے حدیث مبارکہ ہے انسان سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے وَلْعَالِمُونَ كُلْهُمْ حَالِكُونَ اور علم والے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں وَلْعَالِمُونَ كُلْهُمْ حَالِكُونَ اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں وَلْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَزِيمٍ اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں پتہ نہیں عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب آپ بتائیے کہ جب مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے اور واقعی یہ بات سچ ہے اس لئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا لَا تِلَهَا إِلَّهَا لَا اِلَهَا إِلَّهَا لَا تِلَهَا إِلَّهَا لَا اِلَهَا إِلَّهَا